کراچے کی گھاس منڈی میں پانی کا تنازہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے رمضان گھانچی فائرنگ سے زخمی ہسپٹل منتقل ایس ایس پی سٹی کا کہنا ہے کہ ٹمبر مارکٹ کے اہددار سلیمان سومرو اور ان کے بیٹوں نے فائرنگ کی سلیمان سومرو اور ان کے بیٹے علی سومرو زرحرا سکت انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کامیاں کراچی بندرگاہ کے قریب واقعی مچھر کالونی کے مکینو کار ریلوے آپریشن کے قلاف ماری پور روڈ پر احتجاجی دھرنا ختم احتجاج کے باعث وندرگاہ کے اطراف گھنٹو ٹریفک جام رہی اطراف کی سڑکوں اور گیلیوں میں بھی ٹریفک موت تل رہی کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ کرنے پر سپریم کورٹ برہم لوریاں نہ سنائیں کم از کم پانچ سو غیر قانونی عمارتیں گرائیں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم کارساز شارع فیصل راشد منحاس روڈ پر تمام شادی ہال سینیما پلازے اور مارکٹس گرانے کی ہدایت اسکری پارک فوری سیول ادارے کے مات تحت کیا جائے پاکستان کا ویزا شرائط نرم کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں ستانوے ملکوں کے لیے ویزا شرائط نرم کی جائیں گی ویزا آن آرائیول اور ویزا اجرا کی مدت میں کمی کے لیے کیٹیگریز بنای جائیں گی وزارت خارجہ اور داخلہ کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف کی بھی شرکت پاک فوج نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بھارتی ہم منصب سے کوئی رابطہ نہیں کیا دونوں آرمی چیف کانگو میں اقوام متحدہ آمن مشن میں اکٹھے تائینات بھی نہیں رہے ملکوں میں بادشیف کا اختیار صرف حکومتوں کو حاصل ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے چینی سفیر اور جنوبی افریقی ہائی کمیشنر کی ملاقاتیں چینی سفیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جنوبی افریقی کے ہائی کمیشنر کے ساتھ خطے کی سیکیورٹی دونوں ملکوں کے تعلقات اور دیگر امور پر بات چین پنجاب پولس میں خیبر پختونخا جیسی اصلاحات لائے جائیں گے وزیراعظم کی زرصدارہ تجلہ ساہیوال واقعے میں ملوث افراد کے چالان فوری پیش کرنے کی ہدایت فواد چودری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت ہے ساہیوال واقعے پر انصاف ملنا چاہے گے وزیراعظم نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی ساہیوال کے واقعے پر بریفنگ دی نکیب محسود سمیت چار افراد معصوم تھے ماورہ عدالت قتل کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت نے پولس ریپورٹ منظور کر لی چاروں کے خلاف پانچ مقدمات ختم کرنے کی ریپورٹ بھی منظور چاروں کو کمبرے میں قتل کرنے کے بعد اسلحہ اور گولیاں ڈالی گئیں راو انوار جائے وکوا پر موجود تھے پنزاب حکومت نے نواز شریف کی صحت کے متعلق مریم نواز کے خدشات مسترک کر دیئے وزیر اطلاعات فیاس چوہان کہتے ہیں مریم نواز جھوٹ بولنا چھوڑ دیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ بلکل نارمل ہیں گھر سے مرضی کی نشے آتی ہیں قومی مجرم کا خیال رکھا جا رہا ہے ہر قسم کی سہولت دی جا رہی ہے کراچی سٹی کاؤنسل میں بھلدیاتی نمائندگان کے جھگڑے کا معاملہ کی ایم سی انتظامیہ نے پولیس کو شکایت کر دی کہا نامعلوم افراد میر کراچی پر حملہ کرنا چاہتے تھے سیکیورٹی حکام نے فوٹیج کا جائزہ لینا شروع کر دیا کراچی سولچر بازار میں ٹریفک اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ میں قرائے کے قاتل ملوث ہونے کا انکشاف پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں نیا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جیل میں بند ملزم راشد سے سی ٹی ڈی اور ایسٹ پولیس کی تفتیش راشد کا ساتھی سعید جنا ہسپیٹل سے فراد ہو چکا لاہور میں غیر قانونی تعمیر کھوکر پیلس کو گرانے کی بجائے بچانے کی تیاریاں ایل ڈی اے نے کھوکر پیلس کی سرپرستی کا ملبہ اپنے فوت شدہ افسران پر ڈال دیا کھوکر مارکیٹ اور کھوکر پیلس دو ہزار سات میں بنے ایل ڈی اے نے جن ملازموں کے خلاف کا روائی کی درخواست دی وہ وفات پا چکے جنوبی پنزاب کے مختلف علاقے پھر دھن کی لپیٹ میں آگئے چیچا وطنی اچھ شریف منچنابار لودھران بہاولپور میں شدید دھن موچوے کا ملتان خانیوال سیکشن بند کر دیا گیا سکھر اور گرد و نواں میں شدید دھن سانگی سے پنو آقل تک حد دینے کا صفر رہے ونزویلا کا امریکہ سے سفارتی تعلقات خاتم کرنے کا اعلان صدر نکلوس مادورو کا امریکہ میں سفارت خانہ اور تمام کاؤنسل خانے بند کرنے کا حکم امریکہ کا ونزویلا میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھنے کا فیصلہ صرف غیر ضروری سفارتی عملے کو ونزویلا چھوڑنے کا حکم ملک کی مسئلہ افواج کا صدر مادورو کی حمایت کا اعلان ونزویلا میں پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتیں 26 ہو گئیں ترک صدر رجب طیب اردبان کا صدر نکلوس مادورو کی حمایت کا اعلان امریکی سینٹ میں ٹرم کے بارڈر پلین پر اپنے ہی مخالف نکلے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی کوشش ناکام ریپبلکن پارٹی ساٹھ ووٹ کی مطلوبہ اکثریت لینے میں ناکام رہی سردر ٹرم کی پارٹی ایک بھی دیموکریٹ ووٹ نہ لے سکی ادھر امریکی حکومتی شٹ ڈاؤن چونتیس وے روز میں داخل حکومتی معاملات ٹھپ آٹھ لاکھ سزائیت سرکاری ملازمین دوسرے ماہ بھی تنخواہوں سے محروم رہی سکاٹلینڈ کی سابق فرسٹ منسٹر ایلیکس سالمنٹ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار ایلیکس سالمنٹ کو ایڈیمبرہ کوٹ میں چودہ کیسز کا سامنا ہے ملزم کا کہنا ہے وہ بے کسور ہے اسے پھسایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں امان علیقہ اور میں ہوں انزل آئرپان ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلند کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ کہ کراچی میں گھاس مندی میں پانی کی لائن کے تنازع پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز زخمی ہو گئے رمضان کھانچی کو ٹمبر مارکٹ کے اہتدار سلمان سومرو اور اس کے بیٹے نے گولیا ماری ایس ایس پی مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ رمضان کھانچی کو ٹانگ میں گولی لگی حالت خطرے سے باہر بتائے جا رہی ہے سلمان سومرو اور علی سومرو کو حراست میں لے لیا گیا جبکہ رہنما پی ٹی آئی خورم شیر زمان کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی ای محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کیسے محفوظ ہوگا اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق پاکستان تحریکی انصاف کے ایم پی اے پر فائرنگ کی گئی جس کے بعد تاہا مقدمہ درج نہیں کیا گیا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سپریم کورٹ نے کراچی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے متعلق سندھ حکومت کو رپورٹ مسترد کر دی ہے شہر کی تباہی پر سندھ حکومت کو فوری کابینہ کا اجلاس بلانے کا حکم دیا گیا اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تجاوزات سے متعلق کیس کی سما سندھ حکومت کے رپورٹ مسترد کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ کرنے پر عدالت کا شدید اظہار برہمی سپریم کورٹ نے شہر کی تباہی پر سندھ حکومت کو فوری کابینہ کا اجلاس بلانے کا حکم دے دیا جسٹس گلزار احمد نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ لوریاں نہ سنائیں آپ کے لوریوں میں آنے والے نہیں ہمیں انیس سو پچاس کے بعد والا اصل ماسٹر پلان لاکر دیں اس شہر کی کم از کم پانچ سو امارتیں گرانا ہوں گی عدالت نے کہا کہ ملیر ندی پر قائم ہر قسم کی امارتیں گرانا ہوں گی محکمہ ریوینیو نے ملیر ندی کی زمین کس قانون کے تحت بیچ ڈالی جائیں لائنز ایریا گرائیں اور کسیر اور منزلہ امارتیں بنا کر لوگوں کو بہتر سہولتیں دیں کیا کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ملیر ندی کی زمین پر اتنی اونچی اونچی امارتیں کیسے بن گئیں بتائیں ملیر ندی کی زمین پر اکرا یونیورسٹی امتیاز سوپر سٹور اور میڈیسن کمپنیز کیسے بنائی گئیں سپریم کورٹ نے کارساز چہرائے فیصل راشد منحاز پر قائم تمام شادی ہالز گرانے کا حکم دے دیا گلوبل مارکی سمیت کنٹونمنٹ ایریاز میں تمام سینما گھر کمرشل پلازے اور مارکیٹس گرانے کی بھی ہدایت کی سپریم کورٹ نے چار صفاب پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا تحریری فیصلے میں عدالت نے سندھ حکومت سے دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے سندھ حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز اور ماہرین سے مشاورت کرنے کا بھی حکم دیا عدالتی فیصلے میں تیہ کیا جائے کہ غیر قانونی امارتیں کیسے گرائی جائیں متاثرین کے لیے سندھ حکومت کے پاس کیا متبادل پلان ہوگا حکمت عملی تیہ کی جائے